محمد علی انجم کا سلام موجودہ حکومت کی کیا ترجیحات ہیں اور موجودہ حکومت سیاحت کے پروب کے لیے کیا اگامت کرنے جا رہی ہے اسی والے سے ہم بات کریں گے صوبائی وزیر سیاحت اور نوجوان لیڈر جناب راجہ ناصر علی خان صاحب سے سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا آپ بہت ینگ ہیں اور جو گلگت بلدستان کی یوت ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے ٹوڈرزم جو ہے وہ ہماری بقا ہے ہماری معیشت ہے اور ہماری معیشت کا دارمدار ٹوڈرزم پر ہے موجودہ حکومت کی کیا ترجیحات ہیں سیاحتی شعبے کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا سکردو ٹی وی کا بھی کی آج جو موقع آپ نے دیا ہے ہمیں سکردو کے حوالے سے جی بی کے حوالے سے ہمیں بات ٹوڈرزم کے اوپر کرنا کے لیے فرسٹ آف آل میں سب سے پہلے تو جو گلگت بلتستان کے جو پہچان ہے ہماری جو پہچان ہے وہ صرف اور صرف ٹورزم اور ہمارا کلچر ہے جو ہماری ثقافت ہے وہ ہماری پہچان ہے اور یہ جو ٹورزم ہے سیاحت ہے یہ ہماری پہچان ہے پوری دنیا میں صرف پاکستان تک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں تو ہمارے کوشش ہے کہ ہماری جو نئی حکومت ہے پی ٹی آئی کے جو خان صاحب کے ویجن کو فالو کرتے ہوئے ہمارا سی ایم صاحب کا بھی یہی ایجنڈا ہے اور ہمارا بھی جو جی بی کے جو اس وقت کی جو حکومت ہے اس کے پوری فوکس ٹورزم کے اوپر ہے سپیشلی ہم ونٹر ٹورزم کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں لوگ آئیں ونٹر میں بھی سمر میں تو ہمارا اللہ کے فضل کرم سے دنیا کے نظرے ہمارے علاقوں کے اوپر ہے جتنا علاقہ اچھا ہے اتنا ہی ہمارے لوگ اچھے ہیں ہسپیشلیٹی کی مثال ہے ہمارے علاقوں میں اور اتنے پوٹنشل ہیں اللہ تعالی نے جو ایک قدرتی جو حسن ہمارے علاقے اللہ نے ہمیں جو نوازہ ہے ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہیں لیکن یہ کہ صرف اور صرف ہمیں اس وقت ہمارے علاقے میں انفرسٹریکچر اور انرجی لیویل ان چیزوں کو اگر بہتر انداز سے ہم تھوڑا ان کو پرموڈ کریں ہمارے علاقے دنیا کے جو ہیں بہترین سوزر لینڈ اور سپین اور بہت سارے علاقے ہیں جو ان دنیا میں سیاحت کے نام پر پہچانا جاتا ہے ان سے بہت آگے جا سکتے ہیں ہمارے پاس اتنے پوٹنشل ہے کہ ہم انشاءاللہ کچھ سالوں کے اندر اتنا ہم ریونیو گلگت بلتستان کے حکومت کو ہم دے سکتے ہیں کہ ہم اپنی بجٹ کے جو ہے نا انکم کے رسورسز ہم ٹوریزم سے لے سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں ضرورت تھے اس وقت نوجوان یوت علاقے کی لوگوں کی ساتھ مل کر ہم جو پروجیکٹس انشاءاللہ ہم لانچ کرنے والے ہیں بہت سارے ہمارے پاس پروجیکٹس ہیں جو سی ایم صاحب کے اپنے کچھ آئیڈیاز ہیں میرے اپنے کچھ آئیڈیاز ہیں اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم پاکستان لیبل کی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیبل پہ بھی ہم کافی ملکوں سے ہم رابطے میں ہیں وہ بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے علاقوں کے اوپر بہت ہمارے پاس رسورسز ہیں بہت سارے پوٹینشل ہیں اس کو ہم دنیا کے نظروں میں لانا چاہتے ہیں سر ماضی کے لیے ہم بات کریں گلگت بلتستان جو ماضی میں حکومتیں رہی ہیں ان کی ترجیحات توریزم کے حوالے سے کچھ ایسی ہی تھیں اور جب وہ نئے نئے حکومت میں آئے تھے تو ان کی طرف سے بھی یہ دعویق کیے گئے تھے کہ توریزم کے فروغ کے لیے ایک نیا فارمولا لے کر وہ آئیں گے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرائی منیسٹر عمران خان بھی کافی اعتق کانشیس ہیں خاص طور پر سرمائی سیاحت کو لے کر سیاحت کو لے کر ان کا ویجن بھی ہے کہ پاکستان میں سیاحتی سرگرمیاں اروج پر ہو چونکہ گلگت بلتستان جو ہے وہ حصہ ہے وہ خطہ ہے جہاں پر توریزم کے بہت سارے مواقع ہیں اگر ہم ایڈوینچر توریزم کی بات کرتے ہیں سپورٹس کی بات کرتے ہیں یا جو لوگ لینڈسکیپ کے شوکی نے وہ یہاں آ سکتے ہیں نا لوں کو دیکھنے کے لئے آ سکتے ہیں کیا میگا ایونٹس ہونے جا رہے ہیں اس سال میں ہمارے پاس دیکھیں ہم نے جو پلان کیا ہے توریزم کے حوالے سے ہمارے پاس اتنی خوبصورت چار موسم میں ہر موسم میں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹیز ہو ہمارے پاس میں یہ پلان کروں کی چار ایسے میگا ایونٹس ہم کروائے ہیں کہ گلگت بلتستان میں سیاحت چاروں سیزن میں یہاں پہ آتے رہے ہمارے علاقوں میں کیونکہ جتنے ہی توریزم کا جو رجحان رہے گا ہمارے علاقوں کے اوپر ہمارے لوگوں میں روزگار ملیں گے لوگوں کو کافی معاشی طور پر ہم سٹرونگ ہوں گے ہمارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ونٹر کے لئے سب سے ایک خوشائین بات یہ تھی کہ جو ونٹر جو کیٹو سمیٹ ہوا یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑے اچومنٹ بھی ہے اور بہت بڑی گوڈ لک بھی ہے اور اس کے علاوہ دیوسائی میں ایک آئیس ٹریویسنگ کے جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو اس دفعہ کرنے کے مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو اگلے انٹرنیشنل لیبل پر ہم کروانے جا رہے ہیں یہ پندرہ روزہ پروگرام ہوگا یہ سی ایم صاحب کے تعاون سے اور ای وی کیٹو سی اینار کے تعاون سے ہم کر رہے ہیں ایک ایٹالین جو لیڈرز ہیں جو ٹرینرز سے وہ آ رہے ہیں یہاں پہ تو مختلف ایونٹ سے اس کے اندر ہم چلم سے شروع کریں گے انشاءاللہ سکردو تک ہم جائیں گے یہ سب سے بڑا ایونٹ ہوگا یہ صرف اس سال کے لیے نہیں آینے والے وقتوں کے لیے یہ ونٹر کی جو ٹورزم ہے اس کے لیے ایک بہت ہی منافع بخش اور بہت ہی اٹریکٹیو پلان ہوگا اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو آئیس حاکی کے جو کنسپ نکلا ہے ہنزے میں آپ نے دیکھا ہے ابھی خلطی لیک پہ ہم کروانے جا رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم سکردو میں بھی اس کو انٹریڈیوز کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی سیزن میں ہم اپنے جتنے پیارے سیزن سے ہمارے پاس آٹم ہے سمر ہے ونٹر ہے ان سب کو ہم کیش کریں یہ نہیں کہ صرف آپ سمجھ کے تین چار مہنوں کے اوپر فوکس کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹورزم کے ایکٹیوٹیز جاری رہے ہیں ہمارے علاقے میں لوگ آتے رہے ہیں تاکہ لوگوں کے آنے سے ہم دوسرا یہ کہ ہم ایک ٹورسٹ جو انشورنس پالیسی انٹریڈیوز کرنے جا رہا ہے اس سے لوگ اور مزید سکیور ہوں گے ہمارے علاقے میں آئیں گے تو ہیلت انجورنس بھی ہوگا ان کے اوپر لائف انشورنس بھی ہوگی اور ان کے لئے میڈیکل جو جو بھی ان کے لئے فیسلیٹیز ہم ہسلیٹیٹ کر سکتے اس کے لئے ہمارے پاس بہت سارے ابھی میں نے جو ڈیمانڈ کی ہے سب سے زیادہ انفرسٹرکچر ہے ٹورسٹ ڈسٹینیشنز روڈز کی ہمیں کافی ضرورت ہے اس کے لئے میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی ہمارے سی ایم صاحب سے تو انہوں نے ایک اچھا بجٹ جو ہے میرے ٹورزم کے لئے اپروو بھی کروایا انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کام شروع کریں اور ریسٹ ایریاس کی جو ہمارے پاس کافی ضرورت ہیں ہمارے مختلف جگہوں پہ آپ جاتے ہیں کافی روڈز کے اس پہ آپ کو واش رومز کے کافی جو ہیں ضرورت ہے سپیشلی خواتین کے لئے تو ان کے اوپر ہمارے پاس تین دو تین پالیسیز ہیں ایک شارٹ ٹرم ایک میڈ ٹرم ایک لونگ ٹرم شارٹ ٹرم کے اوپر آلریڈی انشاءاللہ ہم کام شروع ہم نے کام شروع کیا ہوئے ہیں تو ہم دوسری جو سابقہ حکومت ہے اس کے جو کار کر دی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور ابھی ہمیں تقریباً دو مہینے ہوئے اس کے اندر ہم نے اتنے ایکٹیویٹیز اور پاکستان جی بی کو ہم نے اتنا انٹرڈیوز کیا ہے ورلڈ لیبر پہ ہمارے پاس اتنے اس وقت سپانسرشیس بھی ہے ہمارے پاس مختلف ایونٹس کے لئے یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ اور پبلک پانڈرشپ پہ کریں اور بہت سارے ہمارے پاس مواقع ہیں بلتستان کے اور گلگت کے نوجوانوں کے لئے ہم ایک انسٹیوٹ کا ہم یہاں پہ قائم کرنے جا رہا ہے اس میں ہمارے ینگ لڑکے اور لڑکیاں اس میں ٹرین ہوں گے ان کے پاس سرٹیفائیڈ ہوگا وہ لوگ ہسپیٹیلیٹی کے لئے ٹوریزم کے لئے اور مختلف ہوتیلز منیجمنٹ کے لئے مختلف ان کے ٹیکنیکل کورسز وغیرہ ایک اچھے یونیسٹری کے ساتھ ایفلیٹ کر کے ہم ان کو سرٹیفائیڈ کریں گے تو اس سے یہ بہت سارے جابز آپ کو ملیں گے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری یوت آگے آئے ہیں ہم یوت کو کوئی نہیں ان کے لئے فیسلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم اس میدان میں لے کے آنا چاہتے ہیں تاکہ وہ لوگ آگے بڑھیں اور کام کریں اس کے لئے ہمارے پاس ایک بہت ہی بہترین ایک پروگرام چل رہا تھا کہ ہوم سٹے والا جو عمران خان صاحب کا پرائم منسٹر صاحب کا بہت زبردست اور کامیاب پلان ہے جو پہلے بھی دوسرے علاقوں میں انشاءاللہ انٹریڈیوز کرنے والے سپیشلی جی بی کو انہوں نے فاکس کیا ہے تو سی ایم صاحب کا بھی ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ وہ ہمارے علاقے میں ایک کمیونٹی ٹورزم کو ایک کمیونٹی کے لیبل پر تھوڑا سا ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں انوالف ہو ہمارے کمیونٹی انوالف ہو ہمارے لوگ آئیں ہمارے یوت ہو ہم سب مل کر اس ادارے کو ہم نے چلانا ہے میں اکیلہ اس ادارے کو نہیں چلا سکتا ہے میں نے آپ کو سہولیات دینے میں نے آپ کو فیسلیٹی دینے اس کو میرے ساتھ چلنے کے لیے میرے یوت کی مجھے پڑے لکھے لوگوں کی ضرورت بھی ہے انشاءاللہ یوت کو سپورٹ بھی کریں گے اور ان کے ساتھ چل کر ہمیں سلا کے ایک ارنام روشن بھی کریں گے ایک آخری سوال کی طرف میں آپ بولے گی جاؤں گے سر انفرسٹرکچر کی آپ نے بات کی جہاں انفرسٹرکچر بہتر ہوتا ہے وہاں سیاتی سرگریبیاں بھی یقینا بہتر ہوتی ہیں تو سڑکیں ابھی بہتر بند رہی ہیں جس کے بعد ہم توقع ظاہر کر رہے ہیں بڑی تطاعت میں سیہ بلتستان کا رکھ کریں گے میں بلتستان کی تناظر میں بات کر رہا ہوں بلتستان کی جو باسی ہیں ان کا ہمیشہ سے ایک مطالبہ رہا ہے کہ اس کردو ائرپورٹ کو آل ویدر بنایا جائے اور پی آئے کے پلائٹس کے بار بار ڈلے ہونے کے باعث بھی جو سیاحتی سرگرمیاں ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں دوسری جانب ٹکٹس کا بھی بڑا مسئلہ بتایا جاتا ہے ٹکٹ کنفرمیشن کے جو مرحلہ ہے وہ بہت سخت ہے بہت تکلیف دے ہیں اور ساتھ ساتھ کرائیوں کا بھی یہ بتایا جارہا ہے کہ کرائے بہت زیادہ ہیں چونکہ آپ ینگ ہیں انرجیٹک ہیں بہت ساری ملاقاتیں آپ اپاکی لیول پر کر کے آئے ہیں مستقبل قریب میں ہی سوالے سے ہم کوئی بہتری دیکھ سکتے ہیں بلکل بڑی اچھی بات آپ نے جو امپورٹن ہے ہمارے لئے سب سے اہم چیزیں ہمارا سکردو کے جو ائرپورٹ ہے اس کو ہم جو اپگریڈ کیا جائے ہمارے جو اپلیکیشن جو غلام سرور صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہی تھا کہ ہمارا سب سے پہلے جو ڈیمانڈ ہے سکردو کے جو آل ویدر جو ہے نا فیصلیٹیز وہاں پہ اس ائرپورٹ کے اوپر کیا جائے اور ہم کوشش کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے تقریباً مارچ سے انشاءاللہ لاہور اور کراچی سے بھی فلائٹ ونس او ویک وہ شروع کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی پرائیوٹ ائر لائنز کے لئے بھی ہم اپروش کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کونٹیکٹ میں ہیں ہو سکتے اس کردو پھر آپ کے کمپیٹیشن سے آپ ٹکٹ کے جو پرائیس وغیرہ ہے ریٹس ہیں وہ ہم ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری کوشش تو ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیول کے فلائٹس بھی اس کردو ائرپورٹ سے جو ہے نا متوقع رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا کوشش بھی ہے انہوں نے ہم سے وعدے بھی کیا ہیں پرائیم منسٹر صاحب تک بھی ہم نے یہ چیز یا ہمارے جو ڈیمانڈ ہے اس کو پہنچا ہے پریزنٹ آف پاکستان کو بھی ان ساری چیزوں سے وہ بھی بخوبی واقف ہے تو انشاءاللہ سون آنے والے سیزن میں آپ بہت کچھ ٹورزم کے اندر جی بی گورنمنٹ کے اندر بہت کچھ اچھے جو ہے نا امیدیں ہیں اور آپ واقعے میں کوئی تبدیلی آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گا سر روندو کے عوام نے آپ کو پیار دیا ووٹ دیا اور آج آپ اللہ کے فضل و کرم سے اور عوام کے تعاون سے منسٹر ہیں اب آپ کو پورے گلگت بلتستان کا سپورٹ چاہیے گورنزم کے فروغ کے لیے عوام سے کس طرح کے تعاون کی آپ اپیل کریں گے اور کس طرح کے تعاون کی آپ کو امید ہے بلکل روندو کے عوام ابھی کافی باشور ہو چکے ہیں الیکشن آپ سوچ لیں کہ میں نے نہیں لڑا ہے روندو کے عوام نے لڑا ہے اس طرح یہ الیکشن کیونکہ وہ خود چاہتے ہیں کہ روندو میں بھی کوئی تبدیلی آئے ہیں روندو کو لوگ چاہتے ہیں کہ روندو بہتر سے بہتر ان کے پاس اچھے ہیلت اچھی ہو ان کی ایڈوکیشن اچھی ہو بہت سارے سہولیات ہیں جو روندو میں انفرسٹریکچر کے حوالے سے بہت سارے پرابلمز کا شکار ہے ہمارے یود سپیشلی ہمارے عوام تو وہ چاہتے ہیں کہ روندو میں کوئی تبدیلی آئے اور تبدیلی صرف نام کا تبدیلی نہ ہو بلکہ وہ کچھ پریکٹیکل کچھ کا چاہتے ہیں اپنے علاقے میں تو ساتھ ساتھ مجھے امید ہے روندو کے عوام مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت صرف اور صرف اپنے حلقے کے حد تک نہیں بلکہ جی بی لیول کے پر بھی وہ لوگ میرے ساتھ ہیں اس وقت جہاں پہ بھی میرا کوئی بھی موقف ہوگا وہ میرے ساتھ ہے اسپیشلی ہمارے جو نوجوان پڑے لکھے جو روندو یوت مومنٹ کا میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا وہ میرے لیے ہمیشہ سے اچھی ایڈیاز میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں میں ان کے ساتھ مل کر اپنے علاقے کے لئے کام کروں گا کیونکہ میں اور ہماری جو ٹیم ہے اس وقت ہم یہ نہیں کہ میں اکیلا کچھ کر سکوں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ایسے ٹیم بنی ہو جو روندو لیبل پر ایک ایسے کمیٹی بنی ہو جس میں پڑے لکھے لوگ ہوں جو روندو کے آنے والے جو ایڈی پیز ہیں جو روندو کا جو بھی ترقیاتی پیکج ہوگا وہ میں ان کے مشورے سے علاقے کے اوپر خرج کروں گا میں اپنا کوئی ذاتی یا اپنا سیلف اس پر میں ایک پیسہ روندو کے اوپر میں خرج نہیں کروں گا بلکہ جو بھی میرا ایڈی پی ہوگا میں سب سے پہلے روندو کے عوام سے میں مل بھی چکا ہوں انشاءاللہ میں تقریبا جو کچھ علاقوں میں میں جا نہیں سکا تو میں وہاں کے جو مجبوریاں ہیں وہاں کے جو مشکلات کا ان کو سامنا ہے سپیشلی ہمارے خواتین کو ایڈوکیشن اور ہیلتھ پہ جو ان کو مشکلات کا سامنا ہے جو ہمارے ماں بہنوں کو ہم فرس پرائیٹی پہ اس چیز کو ہم حل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کے لئے میرے ساتھ روندو نوجوان یوت مومنٹ کا میرے ساتھ ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم چلیں گے ان کی کمیٹی بنائے گے روندو کی لیول پر اور ہم اس کمیٹی کے تحت ہم جو بھی ہوگا ہمارا جو بھی مقصد ہوگا جو بھی ہمارا آئینے والا پلان ہوگا جو بھی ہمارا پروجیکٹ ہوگا یہ سب بلکہ وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کریں گے بلکہ ان کی جو دیکھ بال بھی جو ہم ایڈی پیس لے کے آ رہا ہے جو صحیح معنوں میں جو منصوبے ہم لے کے آ رہا ہے ان کی نگرانی بھی وہ کریں گے تاکہ جو کام ہم لے کے ہیں وہ اچھے سے اچھے انداز میں عوام تک پہنچا سائے بہت شکریہ سر اور پیوس طرح شجر سے امید بہار رکھ بہت شکریہ بہت شکریہ